نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بھی ڈیل ہے اس میں پنڈی گارنٹر ہے تو بجٹ نہ پاس ہوا تو حکومت ختم ہو جائے گی کہ مسلمی نون سے تو یہ حکومت چلنی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اور بلاول خود کو آؤٹ سمجھ رہے ہیں کہ چین سے خالی ہاتھ آگئے چین سے کچھ نہیں ملا یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ نگران حکومت کی ناکامیوں کی داستان بتا رہا ہے السلام علیکم ناظرین آپ نے دکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سوہر ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اکیاریات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے پتندیدہ تجزیانگار مزمل سوہر ویڈی اسلام علیکم سر ویلکم تو در شو کیا حال ہے آپ کا ویلکم اسلام کیا حال چالنا ہے ٹھیک تھاک ہیں میں ٹھیک ہوں سر آل آپ سے بہت ساری باتیں جاننی ہیں بہت ساری اندر کی باتیں جاننی ہیں بہت اہم ٹاپکس ہیں جن کو ہم اس شو میں ڈسکس کریں گے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بوٹ دے گی یا نہیں پھر اس کے بعد دورہ چین کو لے کر کچھ آپ سے اندر کی باتیں جانیں گے پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سروے کرا ہے اس مطلق کیا ڈیٹیلز ہیں اور اہداف کو نے کیے گئے نہیں ہوئے اگر نہیں ہوئے تو ذمہ دار کون ہے ان ٹاپک کو ہم آج کی پروگرام میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے پہلے ٹاپک کی جانب گامزل ہوں گے سب سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ بوٹ دے گی بجٹ کے لحاظ سے کیونکہ ان کے جانب سے تو یہ گلے شکرے زبانے زدہ عام ہیں بجٹ کو لے کر ان سے کوئی مسٹرہ نہیں کیا کیا ان کو کوئی ان سے ڈسکرشن نہیں کی گئی اس مطلق آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس پہ ہر جگہ ان کا ساتھ دیا ہے اب وہ بجٹ میں بھی ان کا ساتھ دے گی یا پتے پڑھنا رہے گی دیکھیں بجٹ پیپلز پارٹی کے پاس آخری موقع ہے یا بہترین موقع ہے اگر میں آخری موقع نہ بھی کہوں تو بہترین موقع ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے اپنی باتیں منوا سکے اگر وہ بجٹ پر نہ منوا پئی تو کب منوا پئی تو بجٹ دیکھیں نا ان کے کیا کیا مطالبات اس وقت پینڈنگ ہیں ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں وزارتیں چاہیئیں اور وہ وزارتیں لینا چاہتے ہیں پنجاب میں لیکن مریم نواز ان کو ایک بھی وزارت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کمیٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور وہ پنجاب میں وزارتیں لینے کے لیے بیتاب ہیں پھر مرکز میں ان کا خیال ہے کہ ہم سے ڈیل غلط ہو گئی ہوئی ہے اور ہمیں یہاں بھی وزارتیں لینی چاہیئیں تھیں حکومت میں شامل ہونا چاہیئے تھا اس وقت غلط فیصلے ہو گئے ہیں اور اب وہ فیصلے ٹھیک کرنے چاہیے ہیں مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ جو فیصلے ہو گئے ہیں اب آپ اس پر قائم رہے ہیں اب روز روز آپ سے نئی ڈیل تو نہیں ہو سکتی تو جو آپ پچھ بنا رہی ہیں نا پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ وہ قومی ساملی میں وہ پٹیل صاحب بجلی پر رو رہے تھے پھر آج پرشید صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی میں کریں گے کہ ہم نے بجٹ پر ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے اگر بجٹ پر ہم سے مشاورت نہیں ہوئی تو ہم بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی اپنی کوئی شرائط بھی سامنے رکھے گی کہ بجٹ میں ہماری طرف سے یہ تبدیلیاں کی جائیں اس بجٹ کو پیپلز پارٹی حکومت میں اپنا مزید شیئر لینے کے لیے استعمال کرے گی کوئی عوام کی فلاہ کے لیے استعمال نہیں کرنا انہوں نے کہ میرا مطلب ہے وہ کہیں گے بجلی سستی کر دیو وہ کہیں گے ٹیکس کٹا دیو ان کا مطلب ہے وزارتیں دے دو وزارتیں دے دو وزارتیں دے دو وزارتیں دے دو اب چھباز شریف ان کے کتنے دباؤں میں آتے ہیں کتنے نہیں آتے یہ بات دیکھنے کی ہے لیکن نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بھی ڈیل ہے اس میں پنڈی گارنٹر ہے اور پنڈی کی گارنٹر کی حیثیت ہے اور مسلم نون اگر پیپلز پارٹی نے زیادہ تنگ کیا تو پنڈی ان ایکشن آئے گا اور پنڈی ان سے بوٹ لے کے دے گا اور مسلم نون کو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں آنکھیں دکھا سکتی ہے ہمارے خلاف بیان دے سکتی ہے لیکن آخری دن جب بوٹ دینے کی باری آئے گی تو اتنا بڑا فیصلہ شاید پیپلز پارٹی کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ بہرحال پنڈی جو ہے وہ اس وقت مسلم نون کے ساتھ ہے اور پنڈی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور پنڈی نہیں چاہے گا کہ جو مسلم نون کی حکومت کسی طرح ٹاپل ہو کیونکہ بجٹ نہ پاس ہوا تو حکومت ختم ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ تقریریں بھی ہوں گی پریس کانفرنسیں بھی ہوں گی نرازگیاں بھی ہوں گی ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائیں جائیں گی لیکن ان دی اینڈ بجٹ پر ووٹ ڈالا جائے گا پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ ان کی کوئی نہ کوئی بات مانی جائے پنجاب میں کوئی شیئر ملے اور اسی طرح مرکز میں کوئی شیئر ملے قائمہ کمیٹیاں زیادہ مل جائیں اور چیزیں زیادہ مل جائیں کچھ اور پوستنگ ٹرانسفرز مرضی کی ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فکس میچ ہو رہا ہے یہ ایک ریل میچ ہے جس میں مسلم ریگنون پیپلز پارٹی مسلم ریگنون کا بازو مرودنا چاہتی ہے کیونکہ جو یہ خیال تھا کہ مسلم ریگنون سے تو یہ حکومت چلنی نہیں ہے باہر بیٹھتے ہیں تین مینہ میں نہیں چلے گی تو خود ہی گر جائیں گے ہمارے قدموں میں پڑھیں گے آ کر ہماری ان کو ضرورت پڑھ جانی ہے تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا شباز شریف نے حکومت چلالی ہے بجٹ پیش ہو رہا ہے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے انٹرنیشنل پاور سے بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور بلاول خود کو آؤٹ سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ فکس میچ نہیں ہے نرادگیاں سنجیدہ ہیں لیکن گارنٹر بھی بہت سنجیدہ ہے تو آگے پڑھیں گے اور بات کریں گے دورہ چین کو لے کر تو آرمیٹی بھی وہاں پر موجود تھے پی ایم شہباز شریف بھی وہاں پر موجود تھے آلہ جو بھرپاک کی گترا کا وقت تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھے سائن ہوئے تھے دیگر موجود سائن ہوئے جبکہ پی ایم شہباز شریف کی جانب سے وہاں پر سیکیورٹی کو لے کر ان کو گارنٹی دی گئی اور یہ کامیاب دورہ سمجھا جا رہا ہے لیکن اب یہ پروپاگینڈا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ دورہ چین جو ہے وہ ناکام رہا ہے جو احداث میں وہ حاصل نہیں کیے جا سکے جو امیدیں تھیں وہ چین نے ہماری امیدیں پوری نہیں کی اس مطالق آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس ماملے کو کہ کیا یہ کوئی پورس پلاغ ایجنڈا ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے ٹرالز بہت پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ چین کا دورہ ناکام ہو گیا پہلے ایسا ہی انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی کیا پھر یو اے ای کے حوالے سے بھی کیا اور اس سب کے حوالے سے وہ بہت ہی پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ چین سے خالی ہاتھ آ گئے چین سے کچھ نہیں ملا وہ ایسے تالیاں بجا رہے ہیں جیسے مسلم جنون کو ذاتی ملنا تھا بھائی پاکستان کی بات ہو رہی ہے نہیں ملا تو پاکستان کو نہیں ملا ہے تو اسے کیوں تالیاں بجا رہے ہو آپ کو بھی افسوس ہونا چاہیے کر نہیں ملا لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان 23 جو ہے موجود بی ٹو بی ہوئے ہیں یہ جی ٹو جی نہیں ہوئے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے یہ بزنس ٹو بزنس ہے الیکٹرک ویکلز کے کارخانے پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستان کے بزنس اور ان کے بزنس کی کلیبریشن کرائی گئی ہے اور یہ جو مہدی ہیں یہ اگلے دو تین ماہ میں فائنلائز ہو جائیں گے اگلے مہینے چین کا ایک بہت عالی سطحی وفت پاکستان آ رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے اگلے مہینے سعودی عرب والی چیزیں بھی فائنلائز ہو جائیں گی یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے آپ نے اگر زیادہ دیکھنا ہے تو آپ چائنیز فارن انسٹری کا پریس لیج پڑھ لیں اور اگر زیادہ دیکھنا ہے تو انٹرناشنل میڈیا پڑھ لیں آپ نے اگر زیادہ دیکھنا ہے تو آپ چائنیز نیوز پیپرز پڑھ لیں چائنیز ٹی وی دیکھ لیں لیکن چونکہ ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہہ کر کہ پاکستان کو کچھ نہیں ملا تالیاں بجا کر بڑا کوئی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو لوگ ہم پر ہستے ہی ہوں گے کہ یہ کیسے پاکستانی ہیں جو پاکستان کی تذہیر کر کے خوش ہوتے ہیں جن کا ایک خیال ہے اگر پاکستان کو کچھ نہیں ملا تو ان کی بڑی کامیابی ہو گئی اگر پاکستان کو مل جاتا تو ان کی بڑی ناکامی تھی یہ آئی ایم ایف کے آگے بھی مظاہرہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو نہ دیں یہ دنیا کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو نہ دیں یہ یورپین یونین کے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس قتم کریں یہ ہر جگہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایسے نہیں کرتی تھی وہاں پاکستان فرسٹ رہتا تھا سب سے پہلے پاکستان کا مفاد سیاست بعد میں انہوں نے اپنی سیاست پہلے کر دی ہے اور پاکستان بعد میں کر دی ہے جو بہت افسوسناک ہے لیکن ان سب کو سمجھ نہیں آئے گی اگلے دو تین ماہ میں جب یہ سب کچھ سعودی عرب یو اے ای اور چین میچیور ہو جائے گا تو ان کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا طرف آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وفا کے حکومت نے جو اقتصادی صدقے مکمل کروایا ہے اس متعلق جو تمام ناکامیاں دیکھنی میں آئی ہیں جو اہداف حاصل نہیں کیے جاتے گے جو کہ بڑی توقعاتی مہنگائی کو لے کر اور دیگر جو پوائنٹس تھے ان کو لے کر کہ ہم اپنے اہداف کو مکمل کر لیں گے ہم بہت زیادہ بہتری لے کر آئیں گے لیکن جو اہداف مکمل نہیں ہو سکے تو اس کا ذمہ دا کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی ناکامی ہے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکس محصولات بھی کہ جو اہداف ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے اس کے علاوہ جو شرائع ترقی کے اہداف ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے اور بھی بہت کچھ ہے جو تمام اشاری ہیں جو اہداف ہیں وہ پچھلے سال اقتصادی سروے یہ بتا رہا ہے کہ وہ پورے نہیں ہوئے لیکن آپ اس کی ذمہ شہباز شریف پہ تو نہیں ڈال سکتے شہباز شریف کی حکومت تو مارچ میں آئی ہے اکتیس مارچ کو آئی ہے اور بجٹ آ رہا ہے جون میں تو ان کے پاس تو دو مہیں نہیں تھے اپریل اور مائی دا آج دس جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے گیارہ جون کو دو ماہ کی یہ حکومت ہے سو دن بھی پہلے جو ایک کولیشن حکومت تھی جو پی ڈی ایم کے دور میں کولیشن حکومت تھی اس متعلق کے آپ کیا کہے گئے نہیں یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ شروع ہوئے پچھلے سال یکم جولائی سے اس سال تیس جون تک آئی ہے اور پچھلے سال جولائی میں حکومت ختم ہو گئی تھی نگران حکومت آگئی تھی تو اس میں نو سے دس مہینے جو ہیں وہ نگران حکومت کے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتصادی سروے جو ہے یہ انوار اللہ کاکڑ اور شمشاد اختر کی کارکرتگی بیان کر رہا ہے وہ جو ہمارے دوست کہتے تھے پاکستان کو بہترین ٹیم مل گئی ہے اور یہ جو ٹیم ملی ہے نگران حکومت کی یہ بہترین تینک ٹینک اور ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہے اور اس کو دو سال دینے چاہیے اور یہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہے آپ اس ٹیم کی کارکرتگی دیکھ لیں کہ ایک بھی چیز اس میں ٹھیک نہیں ثابت ہو گندم تک کا انہیں نہیں پتا تھا ٹیکس محصولات وہ نہیں ٹھیک کر سکے معاشی اشاریہ وہ نہیں ٹھیک کر سکے جو شرعہ سود ہے وہ نہیں کم کر سکے تو میرے خال میں یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ نگران حکومت کی ناکامیوں کی داستان بتا رہا ہے یہ انوار اللہ کاکڑ اور اس کی ٹیم کی ناکامیوں کی داستان بیان کر رہا ہے یہ کوئی نہ پی ڈی ایم کی حکومت کا اقتصادی سروے ہے نہ مجودہ مسلمی قنون کی حکومت کا اقتصادی سروے ہے یہ ٹیکنیکلی انوار اللہ کاکڑ اور نگران دور کا اقتصادی سروے ہے اور نگران حکومت کی جو کارکرتگی ہے وہ اس اقتصادی سروے میں سامنے آئی ہے کہ وہ بالکل جو ہے ناکام کارکرتگی رہی ہے معاشی طور پر اور انوار اللہ کاکڑ معاشی طور پر پاکستان کو کہیں آگے لے کرنی چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ناظرین یہ تھی آشی اندر کی باتیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تب کیلئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ نگوان تب کیلئے دیجئے 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 موسیقی